اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور آج کا ٹاپک ہے کہ پیس ویڈ جور سیلف اپنے ساتھ کیسے امن قائم کریں اپنی ذات کے ساتھ آپ کیسے مطمئن رہیں ایک بہت سمپل سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ انہیں دوسروں سے محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں اپنے ساتھ امن قائم کرنا سیکھیں اپنے ساتھ اپنی رسپیکٹ کا خیال کرنا سیکھیں تو پھر یہی ایموشنز یہی جو آپ کی ویلیوز ہیں آپ دوسروں کو پاس آن کر سکیں گے آپ جب بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ دوسروں کے لیے بھی اچھائی کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی طرف مڑ کے واپس آتا ہے آپ نے میشن زندگی میں ابزورف کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اللہ کی ذات کی خاطر انسانوں کی بلائی کی خاطر ایون اپنی نیک نیتی بھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ پاک آپ کی زندگی میں ہی دے دیتے ہیں صرف بات ایک ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو نوٹس کرنا سیکھیں ابزورف کرنا سیکھیں کہ میری زندگی میں آج جو آسانی ہوئی جو اچھائی ہوئی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جب آپ کسی کی خوشی کا خیال کرتے ہیں کسی کی بہتری کی بارک میں سوچتے ہیں کسی کے بچوں کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی خاطر ہوتا ہے اور آپ ایز ایک گوڈ ہیمن بینگ اپنا رول پلائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا ریوارڈ دنیا میں ہی ملتا ہے دس اس فر شور یہ میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا اور میں نے کئی چیزیں دیکھی اپنی زندگی میں جس کا ریوارڈ مجھے ملا اگر میں نے کسی کے لیے آسانی کی تو میری زندگی میں بھی اللہ پاک نے آسانیاں کریئٹ کی آپ اپنی سوچ کو سمپل رکھیں سادھ رکھیں اپنا مائنڈ سیٹ آپ پازیٹیو رکھیں آپ دوسروں کی بلائی کے بارے میں سوچیں آپ دیکھیں کہ اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا آپ دوسروں کو معاف کرنا سوچیں ان کو معاف کرنا سیکھیں تو آپ دیکھئے گا کہ اللہ پاک آپ کو اس کا ریوارڈ دیں گے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہے آپ اپنی ریلیشنشپ کے ساتھ سنسیر ہیں چاہے وہ بلڈ ریلیشنشپ ہے دوستوں کے ساتھ ریلیشنشپ ہے انسانوں کے ساتھ آپ کا تحلق ہے اور آپ لوگوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں اللہ کی خاطر آپ ہر چیز ایسی جو آپ کی دسترس میں ہیں اور آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں تو آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ دیتا ہے یہ جتنی بھی اچھائی آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ پاک کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بسکلی یہ آپ اپنے لیے اچھائی پیدا کر رہے ہیں آپ اپنے لیے امن پیدا کر رہے ہیں آپ اپنے لیے Robbie create کر رہے ہیں کہیں конфلیکٹ آگیا آپ نے اس conflict کو manage کیا اور آپ نے ایک اچھا positive role play کیا وہاں پہ اس conflict کو ختم کیا بسکلی آپ نے اپنے لیے بھی peace create کیا وہاں پہ کسی بھی conflict کسی بھی issue کو resolve کرنا بسکلی اپنے لیے آسانیہ پیدا کرنا ہے آپ نے کسی کو غیر ضروری پریشانی سے نکال دیا کسی کی مشکل میں اس کی مدد کر دی تو آپ دیکھیں کہ آپ کا انر سیلف کتنا خوش ہوتا ہے کتنا مطمئن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب بھی کوئی اچھائی کر رہے ہیں جب بھی آپ کہیں اچھا پیس فول رول پلے کر رہے ہیں کسی کی خوشی کا خیال کر رہے ہیں کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں کسی کی ذہنی پریشانی کو ختم کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں آپ اپنے لیے امن پیدا کر رہے ہیں آپ اپنے لیے پیس پیدا کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ اللہ کی خاطر اور اپنی ذات کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اچھا کام جب آپ دنیا میں کرتے ہیں انسانوں کے لیے تو آپ اپنے لیے بھی ایک سپیس کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بات تو تہہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا ریوارٹ دینا ہے اللہ نے آپ کو اس کا صلاح اس کا عجر دینا ہے تو آپ جب بھی امن کی بات کریں جب خوشی کی بات کریں کسی کے اتمنان کی بات کریں کسی کی پریشانی کو ختم کرنے کی بات کریں تو مہشن یہ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ basically you are going to have a peace with yourself you are going to keep yourself happy and satisfied you are working for your inner self for the satisfaction سیٹسفیکشن آف یور انر سیل فر دی سیٹسفیکشن آف یور انر پیس تو میں اس چیز پہ یا اس بات پہ اپنی اس ویڈیو کنکلوڈ کروں گا کہ اچھائی کرنی چاہیے ہم لوگوں کو اچھی نیت رکھنی چاہیے اگر کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے کم از کم نیت اچھی رکھیں اور اگر ہماری کیپیسٹی میں ہیں تو پھر اچھائی بھی کریں کسی کی مدد کریں کسی کی مشکل کو آسان کریں اور ریکنسیلیشن میں جائیں امن کی بات کریں کسی کے ساتھ انریسیسری کانفلیکٹ یا پریشانی کی بات نہ کریں تو آپ اپنے لیے امن بڑھا رہے ہوتے ہیں پیس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی زندگی میں زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے میری ویورز سے دوستوں سے فیملی سے سب سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں گے کہ کانفلیکٹ آ بھی رہا ہو تو اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں اپنا پرزٹی رول پلے کریں پیس فل سلوشن کی طرف جائیں ایمی کیبل سلوشن کی طرف جائیں تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا بیسیکلی یہ سب چیزیں ان کا ریوارڈ آپ کی طرف مڑ کے آئے گا اچھا کریں گے تو اچھا ریوارڈ ملے گا اور اگر کوئی برا کام کریں گے تو اس کا ریوارڈ بھی اسی طرح سے آپ کو ملے گا اللہ ہم سب کو امن کا علمبردار اور فلیگ بیرر بنائے تاکہ ہم امن کی بات کریں سلامتی کی بات کریں خوشی کی بات کریں اتمنان اور کسی کے ساتھ مدد کرنے کی بات کریں اور اس طریقے سے کریں کہ وہ صرف اور صرف آپ اللہ کی ذات کی خاطر کریں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کا انر سیلف کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ جائے گی آپ دیکھیں بعض وقت آپ انیسیسری کسی وجہ کے بغیر خوش ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک انر پیس مل رہا ہوتا ہے تو یہ سب کہیں نہ کہیں آپ نے نیکی کی ہوتی ہے کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کوئی آپ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے پازٹیو تو آپ کو اس کا ریوارڈ بھی اس صورت میں مل رہا ہوتا ہے اللہ ہمیں امن کا پیروکار بنائے اور امن قائم کرنے کی توفیق تھے دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق تھے اور اللہ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیہ لائے اپنا ہم بہت بہت خیال کریں نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ